بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم دیورز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا آپ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی سے اپنا ریزیویز کیسے چیک کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے گوگل ٹروم اپن کرنا ہے اور گوگل میں ٹائپ کرنا ہے www.aiou.edu.pk اس لنک پہ کلک کر کے آپ کے سامنے جو ونڈو اپن ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے then آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو اگزامینیشنز میں لکھا ہوا نظر آتا ہے ریزیلٹس تو آپ ریزیلٹس میں جائیں گے اور سٹوڈنٹ یہاں پر ہے آپ کے ریزیلٹس کی ڈیٹیل پہلا لنک ہے جی موجودہ ریزیلٹ کے لیے آپ کو جو موجودہ سمسٹر کا آپ کو ریزیلٹ چاہیے وہ دوسرا لنک ہے جتے بھی سمسٹر ہیں آپ کے پریویس پہلے کے ان کا ریزیلٹ جس سمسٹر کا بھی آپ کو چاہیے ہو تیسرا لنک ہے تمام ریزیلٹ کی اسٹری ہے سٹوڈنٹ یاد رہے کہ آپ سترہ سال پرانا ریزیلٹ یعنی دو ہزار دو سے آگے اپنا ریزیلٹ چیک کر سکتے ہیں اپنیومنسٹی پر اور فورت لنک ہے کہ آپ جب اپنا پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں میٹرک ایف ای بی ای ایڈ کچھ بھی پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو لاز میں جو ڈی ایم سی ہے وہ آپ یہاں سے اپنی داؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ لنک اس کے لیے مکمل آپ کو یہاں سے ریزیلٹ ملتا ہے تو سٹوڈنٹ آپ موجودہ ریزیلٹ اپنا کیسے چیک کریں گے تو آپ نے اس کے لیے اس پہلے لنک پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے لنک پر کلک کریں گے یہاں پر لکھا ہوا آجاتا ہے پروگرام سلیکٹ کریں تو آپ نے اپنا پروگرام سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ کا سی ٹی پروگرام ہے پی ٹی سی پروگرام ہے تو آپ اس لنک پر کلک کریں گے میٹرک ہے تو میٹرک کا ریزیلٹ چیک کرنا ہے تو یہ لنک ہے ایف اے کے لیے تھرڈ بیچرر یعنی بی اے پروگرامز ہیں آپ کے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے بی ایٹ کے لیے آپ کا ون پوائنٹ فائف ہے تو آپ نے ادھر کلک کر کے اپنا جو ہے وہ پروگرام سلیکٹ کر کے آگے رول نمبر انٹر کر کے ریزیلٹ چیک کرنا ہے پوٹ دیگوئٹ پرگرامز ہیں جن میں ماس sup پروگرامز کہا جاتے ہیں آپ کے اہم فل پروگرامز ہیں ایم اے کا جو ہے ریزلٹ اگر آپ نے چیک کرنا ہے ایم اے ریزلٹ تو آپ اس لنک پرو کے کلک کریں گے اور ایسوسیٹ ڈگریز کے پروگرام آپ اس لنک پر کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں ریزلٹس ای ای ڈی ہوئے رہا یعنی ایسوسیٹ ڈگری کے پروگرام mês ڈگریزلٹ اس لنک پہ کلک کر کے چیک کریں گے فار اگزامپل مجھے اگر فے کا ریزلٹ چاہیے تو میں فے پروگرم پہ کلک کرتا ہوں دن آپ سب میٹ کریں گے اور یہاں پر آپ نے اپنا اس باکس میں اپنا رولنبر انٹر کرنا ہے یہ مثال کے طور پر یہ رولنبر لکھا ہوئے جیسے ل 57059 اس طرح آپ نے اپنا رولنبر انٹر کر کے سب میٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ اپنا فے کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی پہلے سمسٹر کا موجودہ سے پہلے سابقہ آپ کو اگر ریزلٹ چاہیے تو آپ اس لنک پہ کلک کریں گے سمسٹر وائز ڈیٹیل پہ جہاں آپ جا کر اپنا جو بھی لیول ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے اس میں تمام پروگرم سلیکٹ کریں سمسٹر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے سپرنگ پہ کلک کریں گے آٹم ہے تو آٹم پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سپرنڈ آپ ائر سلیکٹ کریں گے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 2002 سے آنورڈ آپ 2019 تک جو بھی آپ کو جس سمسٹر کا ریزلٹ چاہیے آپ اس پہ کلک کریں گے اور لاس میں یہاں اپنا رول نمبر لکھ کے شو ریزلٹ پہ آپ نے کلک ٹاؤن کرنا ہے تو آپ کو ریزلٹ مل جائے گا پریبیس سمسٹر کا تیسرا لنک جی آپ کو دیتا ہے کمپلیٹ ہسٹری یعنی آپ کا سپرنگ 2002 سے آنورڈ سپرنگ 2019 تک جو بھی ریزلٹ ہے آپ اس کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں یہاں کلک کریں گے تمام پروگرامز کو سلیکٹ کر لیا یہاں آپ اپنا رول نمبر انٹر کر کے شو ریزلٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اپنا ریزلٹ سامنے نظر آ جائے گا اور ویورز لاس میں جو لنک ہے پرویجنل سٹیٹکیٹ یا بیب بیس اس سے آپ کو کیا ڈیٹیل ملتی ہے بیس سے آپ کو آپ کی ڈی ایم سی جو آپ جب اپنا پروگرام کپلیٹ کر لیتے ہیں مکمل ریزلٹ آپ کو اکٹھا ریزلٹ جو ہے ڈی ایم سی کی فارم میں آپ کو اس لنک سے ملتا ہے تو آپ اس لنک پہ کلک کر کے اور یہاں اپنا رول نمبر انٹر کریں گے تو آپ کو اپنی مکمل ڈی ایم سی مل جائے گی یہ جو ریزلٹ کا لنک ایسپورڈنٹ میں ہے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو کلک کر کے اور داریکٹ یہ وینڈو آپ کے پاس اپن ہو جائے گی تو اپنا ریزلٹ آپ خود چیک کر سکتے ہیں آپ کو موجودہ ریزلٹ چاہیے ہو یا پہلے کسی سمسٹر کا ریزلٹ چاہیے یا آپ کو اپنے مارکس دیکھنے اپنی ڈی ایم سی چاہیے آپ کو تو آپ یہ تمام چیزیں آپ اس سنگل لنک پہ کلک کر کے یہاں سے آپ اپنے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور تمام ریزلٹس اپنا خود دیکھ سکتے ہیں پرنٹ ہوپولی آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملی ہوگی اپنا ریزلٹ چیک کرنے کے لئے تھینکس فار واشنگ کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل